اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کے سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا توشہ خانہ ریفرنس پر فوجداری کاروائی کی درخواست الیکشن کمیشن نے دائر کی تھی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کہ اس کا ٹرائل نو جنوری سے شروع ہوگا اسلام آباد کی عدالت میں توشہ خانہ کے سماعت کے لیے مقرر سابق وزیراعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فوجداری کاروائی کے درخواست قابل سماعت قرار دی دی گئی کیس کا ٹرائل نو جنوری سے شروع ہوگا عدالت نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی سے متعلق درخواست الیکشن کمیشن کی دانب سے بھیجوائی گئی استدا کی گئی کہ عمران خان کرپ پریکٹسز کے مرتقب ہوئے لہذا فوجداری کاروائی کی جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج روابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچاپ سیٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹیں دے دے اور وہ جو نیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اپسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں